ہیلو اسے سید ناصر علی ویدہ نیو لیکچر آج کا ہمارا ٹوپک ہے سی ایس ایس ویری ایبلز جیسا آپ پروگرامنگ لینگویجز میں ویری ایبل کریٹ کر کے انہیں ویلیوز اسائن کرتے ہو بلکل سیمیلرلی آپ سی ایس ایس میں بھی ویری ایبلز کریٹ کر کے انہیں ویلیوز اسائن کر سکتے ہو تو سی ایس ایس میں ہم ویری ایبلز کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں اور ان ویری ایبلز کو ہم سی ایس ایس میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایچ ٹی ایمل کا بیسک سٹرکچر کرتے ہیں بوڈی سیکشن میں آتے ہیں اور یہاں پہ ایک ایچ ون ایلیمنٹ بناتے ہیں ہیلو وارڈ ہیٹ سیکشن میں سی ایس ایس فائل کو لنک کرتے ہیں لنک سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس میں آتے ہیں لیٹس سپوز میں اس ڈاکومنٹ کا بیگراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کرتے ہیں سی ایس ایس میں میں ٹائپ کروں گا بوڈی کرلی بریسز بیگراؤنڈ کلر پروپورٹی اور اس کو ویلیو دوں گا لیٹس سپوز گرین تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیگراؤنڈ کلر گرین ہو گیا ہے ہمارا ٹاپک ہے سی ایس ایس ویری ایبلز تو سی ایس ایس میں ہم ویری ایبلز کس طرح کر سکتے ہیں پروپورٹی کی جگہ میں ویری ایبل کا نام ٹائپ کروں گا اور نام سے پہلے میں ڈیش 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 کروں گا سی ایس ایس میں جہاں پہ بھی آپ کو ڈیش ڈیش نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ویری ایبل ہے ڈیش ڈیش اور ایکس ویری ایبل کو آپ کوئی سا بھی نام دے سکتے ہو یہاں پہ میں ایکس نام دے رہا ہوں اور اس کے بعد ویری ایس این کرتے ہیں ہم ویری ایبل کو لیٹس سپوز یہاں پہ میں ویری ایبل دیتا ہوں اسے یلو بیگراؤنڈ کلر کو ریموو کرتا ہوں اب اس یلو کو مطلب اس ویری ایبل کو ہم یوز کس طرح کریں گے اب اگر آپ بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہو ویری ایبل یوز کر کے تو آپ کس طرح کروگے یہاں پہ پراپرٹی ٹائپ کروگے بیگراؤنڈ کلر وی اے آر ایک فنکشن ہے یہ سی ایس ایس کا بیلٹ ان فنکشن ہے اسے کارل کروگے اور پیر انتیسز میں آپ ویری ایبل کا نام ٹائپ کروگے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایکس ویری ایبل کی ویلیو کیا ہے یلو ہے یہاں پہ ہم اسے کارل کر رہے ہیں ایکس کو تو آپ کا بیگراؤنڈ کیا ہو گیا یلو ہو گیا اگر بیسکس جاوا سکرپٹ کی لیکچر آپ نے دیکھے ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فنکشن کیا ہوتا ہے اور فنکشن کو ہم کارل کیس طرح کرتے ہیں بلکل سیمیلرلی یہ وی اے آر یہ بیلٹ ان فنکشن ہے سی ایس ایس تری کا ہم اسی یہاں پہ کارل کر رہے ہیں اور پیر انتیسز میں ہم ویری ایبل کا نام دے رہے ہیں اس ویری ایبل کا جس کی ویلیو ہمیں چاہیے کچھ باتیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے جہاں پہ آپ نے ویری ایبل کریئٹ کیا ہے ویری ایبل آپ صرف اس ایلیمنٹ اور اس ایلیمنٹ کے چلڈن کیلئے یوز کر سکتے ہو مطلب یہ کہ اگر آپ نے پیرنٹ میں ویری ایبل کریئٹ کیا ہے تو آپ اس پیرنٹ اور اس پیرنٹ کے چلڈن کیلئے وہ ویری ایبل یوز کر سکتے ہو اگر آپ نے چلڈرن میں یا چائلڈ میں ویری ایبل کریئٹ کیا ہے تو وہ والا variable جو آپ نے child میں create کیا ہے اس کو آپ parent کیلئے use نہیں کر سکتے parent element کیلئے use نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو body جو ہے یہ کیا ہے یہ parent ہے اور h1 element کیا ہے child ہے اب let's suppose میں نے parent میں variable create کیا ہے اور اس variable کو میں child کیلئے use کرنا چاہتا ہوں h1 element child ہے کیا کرتا ہوں میں color change کرتا ہوں h1 element کا تو کیسے کروں گا war xx تو آپ دیکھ سکتے ہو h1 کا color change ہو گیا ہے مطلب یہ کہ جہاں پہ آپ variable create کرتے ہو جس element میں آپ صرف اس element کیلئے use کر سکتے ہو ویریابل کو اور اس کے child کیلئے use کر سکتے ہو ایک child کی نہیں جتنے بھی children ہے اس element کی ان سب کیلئے use کر سکتے ہو لیکن ایک اور example دیکھتے ہیں جہاں پہ میں h1 کیلئے h1 element میں ایک variable create کرتا ہوں x جیسا میں نے آپ کو بتایا variable کو آپ کوئی سا بھی نام دے سکتے ہو اور اس کو value دیتا ہوں green میں background کا color change کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں گا body background color جہاں پہ vr xx تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو variable ہم نے h1 میں create کیا ہے اسے ہم body میں use نہیں کر سکتے تو rule simple ہے جہاں پہ آپ variable create کرتے ہو آپ اسے صرف اس element کیلئے use کر سکتے ہو اور اس کے children کیلئے use کر سکتے ہو parent والا variable آپ parent اور اس کے children کیلئے use کر سکتے ہو children والا variable آپ parent کیلئے use نہیں کر سکتے اگر آپ variable create کر کی اسے globally access کرنا چاہو مطلب آپ چاہتے ہو کہ سارے elements انہیں use کر سکے تو اس کیلئے آپ کیا کرتے ہو اس کیلئے آپ یہاں پہ type کرتے ہو html اور یہاں پہ variable create کرتے ہو تو یہاں پہ آپ جو بھی variable create کرو گے اسے آپ globally access کر سکتے ہو let's suppose یہاں پہ میں variable create کرتا ہوں bg color کے نام سے جیسا میں نے آپ کو بتایا نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہو yellow اور یہاں پہ میں f color white ان دونوں variables کو اب آپ globally access کر سکتے ہو let's suppose میں background color change کرنا چاہتا ہوں body کیا کروں گا میں background color یہاں پہ v-a-r اور call کروں گا bg color background color change ہو گیا let's suppose میں h1 کا text color change کرنا چاہتا ہوں h1 curly braces color اور v-a-r if color تو آپ دیکھ سکتے ہو font کا color white ہو گیا ہے تو اس طرح آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ css میں variables create کر سکتے ہو انہیں اپنی مرضی کی values دے سکتے ہو اور ان variables کو use کر سکتے ہو Bar ڃیوہ ڈیوہ ڈیوہ موسیقی